مفتی عمر صاحب در سنی اگلا سوال سنی سوال یہ ہے کہ مجھے نا عجیب بہت دورانی خواب آتے ہیں تو میں کیا کروں اس کے لئے میں نے گھر پر صورت بکرہ کی تلاوت بھی کی خود سے میں نے تلاوت لگاتی بھی ہوں میں قرآن پر فابندی سے پڑھتی ہوں میں نمازی فابندی کا خیال لگتے ہیں پورا لیکن پھر بھی مجھے خواب بہت دورانے آتے ہیں تو آپ مجھے کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ میں کیا کروں کیا پڑھوں صحیح مفتی عمر صاحب جی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب جو ہے ان کو بہت ڈرونے آتے ہیں اور یہ اس سے بچنے کی بھی کوشش کرتی ہیں اصل میں دل میں ڈر بیٹھا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا کوئی ان ہونا کوئی موہوم سا کوئی مخفی سا بھی خوف بیٹھا ہونا پھر خواب میں اس چیز کا جو ہے وہ بندہ سب کونسش مائنڈ میں ادھر پہنچ جاتا ہے لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کلمہِ طیبہ کا ورد کسرت سے کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ایمان کامل ہوگا اللہ پہ یقین کامل ہوگا اور اس یقین کی برکت سے وہ خوف ڈر ختم ہونا چروع ہوگا تو اٹومیٹکلی خواب پہ بھی انشاءاللہ اثر آئے گا اور ڈراؤنا خواب آنے کا مطلب یہ نہیں ہے نا یا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ بہت برا ہونے والا ہے اصل میں یہ تعبیر سے متعلق ہے میں اس میں کچھ عرض کرتا لیکن تعبیر کے ایکسپرٹ بیٹھے ہونا تو پھر مناسب نہیں قبلہ قبلہ فرمائے گا میں ان کی باری لے رہا ہوں تو نہیں نہیں مجھے مجھے خوشی ہاں اچھا بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ بندہ ایک خمخہ انہونے خوف میں رہتا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ چیزیں اس کے لا شعور میں کہیں رچ بس جاتی ہیں جب بندہ سوتا ہے نا تو لا شعور ایکٹیو ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں جو وہ ڈر خوف وہ سارا ریل کی طرح گھومتی ہے اور اسے نظر آتی ہے اسے خوابِ حمد کہتے ہیں اگر ایسی سچویشن ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سونے سے پہلے آیت القصی پڑھ کے سویا کریں سوچے زیادہ نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی اسے ڈرونے خواب نہیں آئیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے ایسی سچویشن نہیں ہے اور ہوتا ہے تو احتیاطاً صدقہ وغیرہ دے دیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ ایسی دیوار ہے جو مسائب و علام جس کو نہیں پھلانگ سکتے سوال اللہ